ریلیز دینی نشست جماعت رضا مصطفیٰ سنی داؤنی مسجد ممبائی کسی شخص کو طاہر القادری کے تمام عقائد سے آگاہ کیا جائے مگر وہ سنیت والے عقائد پیش کرے کہ طاہر القادری تو اہل سنت کے عقائد کے مطابق یہ سب بھی کہتے ہیں سمجھ سمجھ کا پھیر ہے تو ایسے شخص سے تعلقات رکھنا کیسا ہے کیا وہ سنی کہلائے گا یا گمراہ اگر رشتہ داری ہو تو رشتہ رکھنا کیسا ہے رہنمائی فرمائیں واقعی جو اس نے کہا کہ سمجھ کا پھیر ہے واقعی یہ اس کی سمجھ کا پھیر ہے اور اس کی باتوں سے یہ خود ثابت ہوتا ہے کہ جب اس کے سامنے گولی بھی دو اس کے بعد الخیالات پیش کیے گئے ان کے پھر مقابل وہ یہ کہتا ہے کہ یہ سنی حقائد بھی رکھتا ہے سوال یہ ہے بفرض غلط اگر یہ مان لیا جائے کہ نام نیات تاہر القادری سنی حقائد رکھتا ہے لیکن اس شخص کو یہ تسلیم ہے کہ اس کے یہ باطل عقیدے بھی ہیں تو سنی حقائد اور باطل عقیدوں کا اجتماع ایک جگہ نہیں ہوسکتا سنی حقائد کے لئے یہ ضروری ہے کہ سنیوں کے حقائد رکھے اور ہر باطل عقیدے سے وہ جدا ہو اور باطل کو باطل جانے اگر ایک طرف لا الہ الا اللہ کرتا ہے اور دوسری طرف لا الہ الا اللہ کرتا ہے اور کفر و اسلام کو ملاتا ہے قرآن کی تقزیب کرتا ہے قرآن نے یہودیوں کو نصرانیوں کو جگہ جگہ کافر کہا وہ یہود و نصرانیوں کو بلیور کہتا ہے اور اس کی علاوہ لندن وغیرہ میں مسلموں مسلم اور غیر مسلم سب کا اجتماع کیا اور خود تا لا الہ الا اللہ پڑھا اور اسے ہرے کشنہ ہرے رام اور ہیسائیوں سے گاڈ فادر کہلویا تو یہ سب کفر و اسلام کو ایک کرنا ہے قرآن کو جھپلانا ہے اور کفر کی دعوت دینا ہے اور کفر کا حکم دینا اور کفر سے راضی رہنا کہ اس جیج پر کہا کہ آپ اپنے اپنے طور پر اپنے اپنے معبود کو یاد کیجئے کہ یہ کفر سے رضا مند یہ خود کفر ہے یہ اس کی سمجھ کا پھیر ہے اور ان تمام باتوں سے تاہر الخاضری اب مسلمان نہ رہا سنی نہ رہا اور اس پر مستضا دیا ہے کہ فرقہ پرستی کا خاتمہ ایک کتاب لکھی اس میں اس نے یہ کہا کہ برہلویت دیوبدیت شعیت ان میں کوئی اختلاف نہیں ہے حقیقی سب تعبیری تشریح اختلاف ہے یہ مضبون میان کر رہا ہوں بھائی بھائی نہیں اس مطلب مستحضر نہیں ہے سب بھائی پرستی کے خاتمے میں آپ جو نیا ایڈیشن ہے اس میں بھی یہ مضبون موجود ہے خاتم آپ کے اہل فہم پر روشن ہوگا کہ حتم زمانی میں بزاد کوئی فضیلت نہیں اور پھر یہ آگر لکھ دیا لہذا بعد زمان لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اسی زمین میں یا بعد زمانے نبی کوئی نبی آجائد و خاتمیت محمدی میں فرق نہ آئے گا یہ بھی مفہوم ہے میں ان کیا جاتا ہے تحضیر الناس میں اصل عبارت لوگ دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوات وندیوں کے بہت سارے قائد کفریان ہیں ہر دے بندی یہ کہتے ہیں کہ خدا جھوڑ بول سکتا ہے بلکہ بول چکا ہے یہی وہابیوں کا عقیدہ ہے اور یہ کہتا ہے کہ بریلوی ہر دے بندیوں کے برمیان کوئی حقیقی اختلاف نہیں ہے یعنی یہ کوئی اللفدی اختلاف ہے خطف اختلاف ہے یہ نہیں سب کوئی ایک کہتا ہے اسی طرح شیعیت رافضی جو بہت سارے اقائد کفریان لگتے ہیں ان میں سے یہ ہے کہ قرآن کو ناقش سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جبریل نے حرام ابی نام والی سلام حضا کی کہ نبوبت اور وہیں حضور پر حضور کی طرف لائے وہیں کہ نبوبت کے حمدار تو علی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مسب کے اور اقائد کفریان جر کی بنا پر بشمولِ ربعافظ دیواندیوں کو رابزیوں کو حل محتمد المستند شریف میں حال عزت عظیم البرکت نے ان پھر قومیں گنایا جو کافر مرتض بیدیر اسلام سے خارج ہوئے اور حسام الحرمن علماء حرمن شریفہ ان کا جفتابہ کا مجبوع اس میں علماء حرمن نے اس فتبے کی تصدیق بھی اور کہا کہ جن کے یہاں قائد کفریان ہیں جو ان کے کفر و آدام میں شک کرے وہ انہی کی طرح قافظ ہے ہر تحر الخادری دیواندی وہابی شیعہ رابزی سب کو مسلمان جانتا ہے اور کہتا ہے کہ بلیلویت میں اور ان کی لوگوں میں کوئی استعلاف نہیں ہے تعبیر و تشریح کا اختلاف ہے ایسے شخص کو سمجھا جائے اگر بات نہ ہوئے اہل سنت میں جمعات کو لازم ہے کہ اس سے دور رہیں